اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام اسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی او یو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے دو بڑے فیصلیں جاری ہو چکے ہیں دو بریکنگ نیوز آر چکے ہیں جس کے حوالے سے آج کسی ویڈیو کے اندر آپ کو ون بائی ون بتایا جائے گا تمام سنسور قیسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لازمت طور پر مکمل دیکھ رہے ہیں بہت ہی زیادہ ایپورٹن یہ ویڈیو ہونے والی ہے آپ کو گلے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل اکس سسٹرائب کر دینا ہے کوئی سواد بھی نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو میں نے آپ کو دو تین دن پہلے ہی اس کے حوالے سے آگاہ کر دیا تھا کہ علامہ اقبال اوپا یونیورسٹی نے اسائیمنٹ کی جو ڈیٹھ ہے اس میں ایکسٹینشن کر دی ہے تو فائنلی یونیورسٹی کے طرح سے نوٹفکیشن جاری ہو چکا ہے اور ایڈویٹائزمنٹ بھی جاری ہو چکی ہے جو کہ میں آپ کو سکریلی کو پر دکھا رہا ہوں اس کے مطابق میٹرک اور انٹرمیڈیٹ جو سکرونس ہیں سلاب یعنی فلڈ کی وجہ سے ان کی اسائیمنٹ کی آخری تری جو کہ تیس اگست دو ہزار بائیس تھی اس کو ایکسٹینڈ کر کے تیرہ ستمبر دو ہزار بائیس کر دیا ہے تو آپ اپنی جو اسائیمنٹ ہے وہ بائی پوسٹ اپنی ٹیوٹر کو تیرہ ستمبر دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے تک جمع کروا سکتے کہ حضرت بچے سوال سے پریشان ہو رہے تھے کیونکہ میں نے نوٹفکیشن نہیں دکھایا تھا تو ابھی نوٹفکیشن بھی آ چکا ہے اور تمام ٹیوٹرز کو یونیورسٹی نے میسوٹ بھی کار دی ہے کہ اگر کوئی طربہ لیٹ اسائیمنٹ دیتا ہے تو آپ لوگوں نے اسائیمنٹ کو ایکسپٹ کر لینا ہے یہ تھی ہماری پہلی اپ ڈیٹ باقی جو بی ای پی کوم والے سنونٹس ہیں اور بی ایس والے بیڈ والے ان کے اسائیمنٹ کی ڈیٹ وہی ہے جو کہ یونیورسٹی نے پہلے آناؤنس کی تھی اس کے علاوہ آپ بات کر لیتے ہیں اپنی دوسری موسٹ امپورٹن اور بڑی اپ ڈیٹ کے حوالے سے جو بھی کل ہی یونیورسٹی کی طرف سے آئی ہے یونیورسٹی نے میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے جو امتحنات ہیں ان کو ملتویق کر دی ہے لیکن اس کے اندر بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ یونیورسٹی نیو ڈیٹ شیٹ کو بھی اناؤنس کر دی ہے پہلے ستمبر سے لے کر دس ستمبر تک جو بھی امتحنات ہونے تھے ان دس دنوں کے درمیان ان امتحنات کو ملتویق کر دیا یہاں تک آپ کو بات کر سمجھا گئی ہے یہ جو دس دنوں کے امتحنات ہونے تھے یہ ابھی اکتوبر کے اندر ہوں گے جو کہ میں ڈیٹ شیٹ آپ کو سکرین کے پر دکھا رہا ہوں پہلے ستمبر والا جو پیپر ہے وہ آپ کا کسی اور دن ہوگا جو کہ میں آپ کو سکرین کے پر دکھا رہا ہوں اسی طرح دو ستمبر والا پیپر بھی اکتوبر کے اندر ہوگا یعنی کہ پہلے دس دنوں کے جو پیپر تھے وہ اب اکتوبر کے اندر ہوں گے جو پیپر تھا یارہ ستمبر سے جو شروع ہونا تھا وہ پیپر یارہ ستمبر کو ہی ہوگا جو بارہ ستمبر کو ہونا تھا وہ بارہ ستمبر کو ہی ہوگا اور یہ جو نیوز ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے یعنی کہ جتنے بھی سنٹرز ہیں ان تمام سنٹرز کے لیے یہ قانون لاغو ہو چکے کہ پہلے جو داز دن کو پیپر ہیں وہ نہیں ہوں گے وہ اکتوبر کے اندر ہوں گے باقی یارس نمبر سے جو پیپر ہونے ہیں وہ اپنے ٹائم شیڈول کے مطابقی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان پیپر کو ملتبی کیا جاتا ہے تو اس کے حوال سے بھی یونیورسٹی نوٹفیکیشن جاری کر دے گی آپ اپنے پرانی رول نمبر سے پابی یوز کر سکتے ہیں جن میں جو ہے نیارس نمبر سے پیپر شروع ہو رہے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کی جو نیو ڈیٹ شیٹ ہے وہ لیٹ آئے گی اکتوبر کے مند تک بھی اپ ڈیٹ ہو سکتی ہے تو میں سوچ اس کے حوال سے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دے دو اب امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تمہیں دیجئے ویڈیو آپ کو اچھلے گی ہوگی اب ڈیٹ آپ کو اچھلے گی ہوگی ملتا ہے کہ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت